امریکہ میں بدلاب ہو چکا ہے ڈیموکریٹک جو بائیڈن دیش کے راشرپتی چناووں میں بازی مار چکے ہیں بائیڈن کے امریکہ کی باگڈور سنبھالنے کے معنی بہت خاص ہونے والے ہیں اب تک کی ساری پولیسیز نئے سیرے سے کسی جائیں گے کیونکہ ٹرمپ اور بائیڈن کا نظریہ ایک دوسرے کے بلکل اُلٹ رہا ہے خاص بھارت کے نظریے سے بات کریں تو اس بدلاب کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایسا ایس لیے کیونکہ ٹرمپ کے شاسنکال میں بھارت اور امریکہ کے سببند بہت مضبوط ہوئے ہیں امریکہ کا نیا کنگ جو بائیڈن بائیڈن کے آنے سے کیا بدلے گا پاک پشت ہوگا یا ترشت ہوگا چین سوال اب یہی ہے جو سب کے جہن میں ہے امریکہ میں راج نیتک بدلاؤں بھارت کے لحاظ سے کیسے ہوں گے آتنکوات کو پالنے پوچھنے والے پاکستان کے ساتھ امریکہ کا برطاؤں کیسا ہوگا بستاروات کی سنک سے چلنے والا چینی تانہ ساتھ جنپنگ کے لیے ہائٹ ہاؤس سے اگلا پیغام کیا ہوگا کیا چین پر امریکہ کی اگریسیو رننیتی اب کمچور پڑ جائے گی بائیڈن کے آنے کے بعد میں نے سمجھتا کہ بہت زیادہ بدلاؤں امریکہ کا پاکستان اور چائنہ کو لیکھ ہوگا سٹائل میں فرق ہو جائے گا سبسٹین میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے انڈو پیسیفک کی جو نیتی اپنائی تھی ٹرم کے پیریڈ میں وال ہوئی تھی وہ اسی طرح بنی رہے گی امریکہ یہ کبھی ایکسپٹ نہیں کرے گا چائنہ کی بستارواتی نیتی امریکہ میں پالیسی نہیں بدلتی بہت زیادہ امریکہ سے زیادہ ان سوالوں کے جواب بھارت کے لیے اہم ہیں کیونکہ امریکہ کے ساتھ بھارت کی دوستی نئی امیدوں کا وائس بن چکی ہے خاص کر آتنکوات کے خلاف لڑائی میں امریکہ کی بھونی کا اہم تھی چین کے بستاروات کے خلاف امریکہ بے حد آکرامک تھا بیباد پر بھی امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کے راشت پت بننے کے بعد بھارت کے ساتھ امریکہ کے سمبندھوں پر اٹکلیں سب سے زیادہ لگائی جا رہی ہیں خاص کر تب جب ٹرمپ کے نیترتوالہ امریکہ بھارت چین تناؤ کے بیج بے حد اگریسیب دوست کے روپ میں دیش کے ساتھ کھڑا رہا وہیں سوال یہ بھی ہے کیا بائیڈن اسلامی آتنکوات کے خلاف نیرنائک بھومکہ میں دکھیں گے بائیڈن کی بھی وہی پالیسی رہے گی جو پریسیڈنٹ ٹرمپ کی رہے گی وہ سختی سے آتنکوات کو ڈیل کریں گے لیکن یہ ہے کہ وہ پسچمی یورپین جو دیش ہیں ان کے الائز جیپائن ساؤتھ کوریا آسٹریلیا انڈیا ان کے ساتھ مل کے جو بھی نیتی ہوگی اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ بائیڈن کو لے کر بھارت کے ساتھ امریکہ کے سمبندوں میں کسی بڑے بدلاؤ کی امید زلدباجی ہو سکتی ہے وہ اس لئے کیونکہ دنیا کے اس تر پر اس تھیتیاں بہت جٹل اور جوکھم بھری ہو چکی ہیں دنیا اسلامی کا آتنکوات کے خطرے سے جوج رہی ہے چینی بستارواد اور ٹریڈ وار دونوں ہی چنوٹی بھرا ہو چکا ہے چین کا فیلائیہ کورونا امریکہ سہیت کئی دیشوں کو آردھک دور پر توڑ چکا ہے بائیڈن کے آنے کے بعد بھارت کے رشتے امریکہ سے مس مچتا ہوں اور آگے بڑھیں گے اور درد ہوں گے اس میں کوئی چینج آنے کی سمبھانا نظر نہیں آتی یہ ہے کہ بائیڈن نے یہاں تک کہا ہے کہ جو بھارت اور امریکہ کا جو ٹریڈ ہے اس سو بلین ڈالر کے قریب ہے اس کو بڑھا کے انہیں نے کہا ہے پہ سو بلین کے قریب کریں گے سچ یہ بھی ہے کہ ٹرمپ اور بائیڈن کے نظریے میں زمین آسمان کا انتر ہے خاص کر چین کو لے کر بائیڈن کا پکش ہمیشہ نرم رہا ہے ایسے میں مانایا جا رہا ہے کہ چین اور امریکہ کے سمبندھوں میں آئی کٹھتا کم کرنے کی کوشش بائیڈن کی طرف سے کی جا سکتی ہے بہت کم لوگ اس طرف کو جانتے ہوں گے کہ بائیڈن کا چین پریم کیا بدل جائے گا 2013 میں بائیڈن امریکہ کی ابراشت پتی تھے اس دوران بائیڈن بیٹے ہنٹر وائیڈن کے ساتھ بیجنگ گئے تھے کچھ دنوں بعد ہنٹر وائیڈن چینی فرم میں پارٹنر بنے چینی کمپنی نے قریب ڈیڑھ ملین سے زیادہ پیسہ اٹھایا تھا اتنا ہی نہیں بائیڈن چین کا ہمیشہ بچاؤ کرتے رہے ہیں مائی 2019 میں بائیڈن نے کہا تھا چین بران نہیں ہے ایل ایسی کو لے کے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پریورتن ہوگا بھارت کو امریکہ کے اندر بائی پارٹیز ان سپورٹ یعنی دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو بڑی ہیں میجر پارٹیز ہیں جو سینٹ میں بھی ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے چائنا کی بستاروادی نیتی کے خلاف ان کی دونوں پولیٹیکل میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں پچھلے قریب پانچ سالوں میں بھارت اور امریکہ کے سمبندھوں میں جتنی مجبوتی آئی ہے وہ پچھلے کئی دشکوں میں نہیں دکھی اب جب امریکہ میں بدلاؤ دستک دے رہا ہے تو رن نیت کو پھر سے ساتھ جانے کی ضرورت ہوگی خاص کر انتراشتری اس طرح پر پاکستان اور چین جیسے بھارت کے دسمنوں کو گھیرنے کے لیے بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور اب بات کشمیر کی جہاں بربادی کا خواب دیکھنے والے دیش ویروتی گپکار گینگ نے ایک نیا منصوبہ چلا وہ کشمیری عوام سے سیدھے بات چیت کر کے انہیں بھڑکانا چاہتا ہے لیکن گپکار گینگ کے گال پر کشمیریوں نے ایک زورتہ تماشا جڑا ہے اب وہ کشمیری جو واپس لوٹ رہے ہیں جو آتنکھ کی رہ پر بھولے بٹھ کے پہنچ گئے تھے ایک طرف گپکار گینگ دوسری طرف کشمیر کا راشقوان ایک طرف گپکار کا ناپاک منصوبہ دوسری طرف کشمیر سے آتنکھ کا خاتمہ ہم نے تمہارا مقابلہ کیا ہے اور آگے بھی کریں گے اور انشاءاللہ جیت یہ دکھائیں گے تمہوں ایک طرف گپکار کے دیش ویروتی بیان دوسری طرف آتنکھ کیوں کا سرندر گپکار گینگ کے کارکون کشمیری فضا کو بگاڑنے کے لیے روز نیا شیگوفہ چیڑتے ہیں اس بار فاروخ عبداللہ اپنے ساحب جادے کے ساتھ کشمیر کے الگ الگ جگہوں پر جا رہی ہیں وہیں محبوبہ بھی ایسا ہی کر رہی ہے کشمیر کے لوگوں، ادھکاریوں اور کسانوں سے بات کر کے انہیں دیش کے خلاف اکسانہ چاہتے ہیں یہاں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں سچ و چھوٹ کی ایک بہت بڑی نڑائی نڑی گا رہی ہے کیونکہ چھوٹ بولنا کچھ لوگوں کے دنے بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا کتنے سارے چھوٹ اس سے پہلے اس ملک کو اور جمہو کشمیر کے ریاست کے لوگوں کو سنائے گا یہاں روزگار نہیں ہے یہاں ملکت ہے عمر عبداللہ نے جتنا زہر اگلا اس سے کہیں زیادہ ان کے والد فاروق عبداللہ نے ان کے زبان پر پھر سے چین پاکستان کا نام آیا دیش کے خلاف بولنا کشمیر کے خلاف بولنا دیش دروہی بیان دینا بس اسی گینگ کا نام ہے گپکار یہ اپنے لالچ میں کشمیر کو پھر سے آتنک میں جھوک دینا چاہتے ہیں لیکن جو تصویر کشمیر سے آ رہی ہے وہ گپکار گینگ کے گال پر تماچہ ہے پچھلے ایک مہنے میں تین سرینڈر ہو چکے ہیں جن نوجوانوں کو بہلا فسلا کر آتنکی بنا دیا گیا تھا وہ اپنے گھر لوٹ آئے یہ تصویر بتاتی ہے کشمیر سے تین سو ستر ہٹنے کا کتنا اثر ہوا پمپور میں آتنکی انکاؤنٹر میں بھی ایک آتنکی مارا گیا جبکہ دوسرے نے سرینڈر کر دیا جب وہ سرکشت ہو کر سرکشابلوں کے پاس آیا تو اس نے آتنکی گھٹوں کی پوری پول کھول کر رکھ دی کہ کیسے آتنک کے نام پر کشمیری نوجوانوں کے زندگی برباد کی جا رہی ہے ملٹنسی جوائن کی تھی میں نے فرس سکٹمبر کو اور ابھی میں شکر گزار ہوں جینڈ کے پولیس کا اور فوجو کا جو یہاں کی آرمی ہے ان کا کیونکہ انہوں نے مجھے موقع دیا اپنی لائف جینے کے لیے پھر سے جینے کے لیے اور انہوں نے بولا کہ آپ نکلو ان کو گزار ہوں انہوں نے مجھے اور ایک موقع دیا اپنی لائف جینے کے لیے اور انہوں نے مجھے زندہ لیا اور اچھے سے ٹریٹمنٹ اور کوئی طور چروار چوہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا اچھے سے جیسے اپنے بائی کو انہوں نے لیا گھپکار گینگ دیکھ لو اس آتنک کو اور اپنے ذہن میں جھانک کر دیکھو اب وہ دن لد گئے جب کشمیری نوجوانوں کو بہکا کر آتنکی بنایا جاتا تھا اب تو کشمیری مکھے دھارا سے جھوڑنے کو بیتاب ہیں اس لئے گھپکار گینگ کے گھپارے کی ہوا نکلنی تیہ ہے سرکشہ بلوں کا بھی کھولا اعلان ہے گھاٹی میں صرف امن کا راج ہوگا آتنک برداشت نہیں ہوگا گھپکار گینگ کی گھداری کا حساب خود کشمیری کریں گے کیونکہ ابھیتہ گھپکار گینگ نے کشمیریوں کو بے اکوپ بنا کر رکھا ہے لیکن اب کشمیر سے تین سو ستر ہٹی ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں جو گھپکار گینگ کو سبق سکھانے کو تیار ہیں سفر میں ہو یا گھر پا رب ہوگی ہر خبر آپ کی ہتھے بھی پر اپ سٹور میں جائے اور ڈاؤنلوڈ کریں دی ہندوستان آپ پانچ بھاشاؤں میں چنیں اپنی پسند کی بھاشا دی ہندوستان کے لائف ٹی وی پر کیجئے کلک اور دیش دنیا کی ہر خبر پر رکھئے چوبیس گھنٹے اپنی نظر